اسلام علیکم میں ہوں عبد الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تعویز سا سچی ایسی محبوب کو ننگے پیر بلانے کا تعویز عمل آج کا عمل بہت خاص آسان اور مضرب تعویز عمل ہے اس عمل سے محبوب ایک دن میں ہی آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ یہ عمل تعویز تو آپ کو ایک بار ہی کرنا ہے اس کے بعد جو بھی کرنا ہے وہ اس عمل کو کرنا ہے وہ اس عمل کی برکت سے ہوگا انشاءاللہ اس عمل کو یقین اور احترام سے آپ کریں اللہ سے دعا کریں اللہ کے حکم سے آپ کا نورانی عمل ترنت اثر دکھائے گا یہ عمل جادو سے بھی تیج کام کرتا ہے یہ عمل جادو ٹونا سپھلی عمل کالا جادو اور سبھی حرام عملوں کو کاڑتے ہوئے آپ کے محبوب کو آپ سے ملا دے گا انشاءاللہ یہ عمل دو دلوں کو ملانے کا کام کرتا ہے بس آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں جس سے میرا بتایا ہوا کوئی بھی الفاظ آپ سے چھوٹ نہ جائے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ عمل آج تک جس نے بھی کیا وہ فیل نہیں ہوا بس آپ اپنے یقین اور ایمان پر قیم رہے اور اللہ پر یقین رکھیں کہ جو بھی کامیابی اور نیامت ہے یہ صرف ایک اللہ کی ہجات ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جو کسی کی مرادوں کو پورا کر سکے اور جس نے بھی اللہ کے برابر کسی دوسری کو سمجھا اور اس سے مانگا تو اس نے شرک کیا تو آپ اور ہم سب شرک سے بچنے کی دعا کریں آئیے اب اس نقش کے بارے میں جانتے ہیں اس نقش کو جاننے سے پہلے آپ سے گجاریش کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پیلس کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں جس سے میرا حوصلہ بنا رہے ہیں اور میں اچھے اچھی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں سب سے پہلے پاک ساپ ہو جائیں تازہ اوضو کر لیں کوئی اچھی سی خسبو اپنے جسم پر لگا لیں مسلحہ بچھا کر کعبے کے طرف مو کر کے بیٹھ جائیں اب کوئی ایک درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیں پڑھنے کے بعد یہ نقش بنا لیں نقش اس طرح سے بنانا ہے آپ کو سب سے پہلے اس طرح سے ایک لائن اس طرح سے کھیش لینی ہے اور ایک بیچ میں لائن کھیش لینی ہے اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے اوپر کے طرف یہاں پر 786 لکھ دینا ہے 786 لکھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے یہاں پر لکھنا ہے سین سین لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر تو لکھ دینا ہے تو لکھنے کے بعد آپ کو اس کونے پر میم لکھنا ہے یہاں پر اور یہاں پر بھی آپ کو میم اس طرح سے لکھ دینا ہے اور اس کونے پر بھی آپ کو میم لکھ دینا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو میم لکھ دینا ہے اتنا لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر اس جگہ پر یہاں پر محبوب کا نام لکھنا ہے اور یہاں پر محبوب کی ماں کا نام لکھنا ہے اس میں بن یا بنتے نہیں لکھنا ہے یہاں پر محبوب کا نام لکھنا ہے اور یہاں پر محبوب کی ماں کا نام لکھنا ہے اگر محبوب کی ماں کا نام نہ پتہ ہو تو یہاں پر ہوا لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا نام لکھ دینا ہے اپنا نام لکھنے کے بعد اگر آپ لڑکی ہیں تو بنتے لکھ دیں اگر آپ مرد ہیں تو بن لکھنے کے بعد اپنی ماں کا نام یہاں پر لکھ دیں اس طرح سے یہ آپ کا نقش مکمل ہو جاتا ہے اب وہی درودے پاک آپ پڑھنے جو آپ نے پہلے پڑھی تھی نقش مکمل ہو گیا پوری جانکری سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر لیں اس نقش کو کسی بھی پین سے لکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس جو بھی پین مہیا ہو اس پین سے اس انگ سے آپ اس نقش کو لکھ سکتے ہیں نقش بنانے کے بعد اس نقش پر کوئی خسبو لگا دیں جو آپ کے پاس اتر وغیرہ ہو وہ لگا دیں پرفیوم نہیں لگانا ہے اتر کی خسبو یا لوبان کی خسبو کوئی آپ اس نقش کے اوپر لگا سکتے ہیں خسبو لگانے کے بعد اس نقش کو ہرے پیڑ یعنی درخت کی جڑ میں دفن کر دیں کوئی ہرہ ہرہ پیڑ ہو اس کی جڑ میں اس نقش کو دفن کر دینا ہے اس نقش کو کسی بھی دن صبح دس بجے بنانا ہے اس کے لئے کوئی دن مقرر رہی ہے جس دن آپ کو ٹائم ہو اس دن آپ اس نقش کو بنا لیں نقش بنانے کے بعد جب بھی آپ کو ٹائم ملیں کسی ہرے بھرے درخت کے جڑ میں اسے دفن کر دیں لیکن آپ کو دن کے صبح دس بجے ہی اس نقش کو بنانا ہے چاہت جس دن آپ اس نقش کو بنائیں اور درخت کے نیچے کسی بھی وقت دبا دینا ہے دبانے کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے جب آپ کو موقع ہو تب جا کر آپ اس نقش کو کسی درخت کی جڑ میں دبا دیں اس نقش کو بنانے سے پہلے تین دن تک کسی بھی طرح کا آپ کو گوست لیسن پیاج ایسی گیجہ سے پرہیج کرنا ہے اس نقش کو جب آپ کو بنانا ہے اس سے تین دن پہلے سے آپ کو گوست لیسن اور پیاج چھوڑ دینا ہے بلکل ہی تورتے نہ سالان کسی بھی طرح سے آپ کسی چیز میں یہ چیز نہیں کھا سکتے تین دن تک جب تین دن آ کے بیچ جائیں اس کے بعد ہی اس نقش کو بنانا ہے نقش بنانے کے بعد اور نقش کو جب تک آپ اس نقش کو پیڑ کے نیچے دفن نہ کر دیں تب تک آپ کو یہ چیزیں نہیں کھانا ہے اس گیجہ کا آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ راکہ اگلیو